اسلام علیکم میں ہوں رابعہ نم آپ دیکھ رہے ہیں نوناری نیوز آئیے ناظرین آپ کو پادن والی لیے چلتے ہیں جہاں محمد شباز مغل کی اس ریپورٹ کے مطابق پادن والی کی مشہور شخصیت چودری فیصل حسن وڑائچ چودری سلیم حسن وڑائچ چودری زفر اکبال وڑائچ کے چھوٹے بھائی چودری نظم الحسن کا ختم کل درشتہ روز دارہ چودری فیصل حسن وڑائچ پادن والی میں ادا کیا گیا اس موقع پر محروم کی بخشش اور معافت کیلئے قرآن خانی اور ناتخانی کی گئی اس بابرکات اور روحانی محفل میں کیرہ مالے کے معروف عالم دین علامہ علی عباس قادری نے اپنے خوش و خطابت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی صیرت و کردار پر روشنی ڈالی علامہ علی عباس قادری کے بیان پر پورا پندال سبحان اللہ کے ناروں سے گونجھوٹا اور ختم کے آخر میں اجتماع دعا کی گئی جس میں جلہ بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی شرکت کرنے والوں میں محمد تارک تارڑ رائکہ ایم پی اے آسیب شیر باکر سابق ایم پی اے چودری محمد ریاض وڑائچ حاجی امتیاز احمد ایم این اے کے بیٹے آدل امتیاز چودری سینئر صحافی زہور احمد صابری سابق صدرز پریس کلاب پیڑن والی حاجی حبیب اللہ گوندل عزر اکبال ساہی چیف اگزیکٹیف سبحان مارکی چودری خالد محمود وڑائچ چودری راسب علی وڑائچ چودری عمران افزر وڑائچ حاجی لیاقت علی مانگٹ چودری فہد نواز وڑائچ صحافی حسان اللہ نازش گلزار احمد تاہر محمود فاروق چودری محمد اسلم مکین چودری مزر حسین مکین ڈاکٹر مشتاق بن بھٹا ڈاکٹر محمد صدیقہ رائیں امیر علی شہزاد ڈاکٹر حسن اور محمد صفیان آشمی کے علاوہ دیگر موزین علاقہ نے بھرپور شرکت کی آئیڈی پنجاب انام غنی کی ہدار پر بصیر پور میں کھلی کچہری کا انقاط کیا گیا جس میں ڈی پیو فیصل شہزاد نے کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنے اور شہریوں کی درخواستوں پر موقع پر احکامات صادر کیے شہریوں کی بڑی تدار نے کھلی کچہری میں شرکت کی کھلی کچہری میں ڈی ایس پی شپیر بڑی سمیت سرکر کے تمام ایس ایس پی بھی موجود تھے بصیر پور کی عوام نے پولیس کی کارکتگی پر نان کا اظہار کیا اور کھلی کچہری لگانے کا مقصد شہریوں کو ان کی دالیز پر انصاف فرام کرنا ہے کھلی کچہری میں آنے والے درخواستوں کو فالو اپ بھی کیا جائے گا